ہمارا یہ جلسہ کال انشاءاللہ چودہ ستمبر دوہزر تئیس کو حق نواز پارک میں منعقید ہو رہا ہے جس کے لئے سارے انتظامات ہم نے کر لیا ہمیں اور اپنی عوام میں ہم نے ہم نے عوام میں اپنا پیغام بھی دے دیا ہوا ہے اور انشاءاللہ ہم امید رکھ رہے ہیں کہ ہر علاقے سے اس ڈیویجن کے ہر کونے ہر کونے کونے سے لوگ آئیں گے انشاءاللہ اس جلسے میں شرکت کریں گے اور یہ ڈی خان کی تاریخ کا ایک عظیم شان جلسہ ہوگا انشاءاللہ یادگار جلسہ ہوگا اور ہم اس جلسے میں انشاءاللہ یہ بھی ہم ثابت کریں گے کہ ساؤتھ میں جو کے پی کے کا ساؤتھ ڈیویجن ہے اس میں پی ٹی آئی پارلمیٹیرین کی جو حیثیت ہے جو ان کا مقام ہے اس میں انشاءاللہ یہ پورے پاکستان کو پتا چلے گا کہ یہاں پہ ان کی کتنی پذیرائی ہوئی ہے تو یہ انتظامات ہم نے جلسے کے کر لیا ہمارے قائدین کل انشاءاللہ آئیں گے اور اس جلسے سے متعلق بات چیت ہوگی اور ظاہر ہے ہمارا جو پرگرام میں وہ یہ ہے کہ ہم ان قائدین کو جو جن میں فروید خٹک صاحب ہیں محمود خان صاحب ہیں یہ سابق وزرائے آلہ ہیں اور انہوں نے اس صوبے کے خدمت کی ہے پچھلے آٹھ سال ساڑھے آٹھ سال تک حکومت رہی ہے اور میرے خیال میں جتنے کام ان کے ادوار میں ہوئے ہیں ان دو وزرائے آلہ کے ادوار میں ہوئے ہیں اتنا پہلے کبھی بھی نہیں ہوئے تھے اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ اس جلسے میں وہ آ کے لوگوں کی محبت دیکھیں گے اور ہمارا پیغام بھی ان تک یہ ہوگا کہ ساؤتھ ہمیشہ نظرانداز رہا ہے تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اپنے علاقے کے محرومی ہیں ہم اجاگر کہہ رہے ہیں ان کو بتائیں اور انشاءاللہ جب نیکس گورنمنٹ آتی ہے تو اس میں جو بڑے بڑے مسائل جو ہمارے درپیش ہیں اس ساؤتھ کو ان کا حل ہو اور ان کا تدارک ہو اور جو بڑے پروجیکٹس ہیں جیسے چشمہ رائٹ بینک اپر لفٹ کنال ہے یہ برسوں سے ایک یعنی ایسا ایک پروجیکٹ ہے جس کے اوپر کام نہیں ہو پا رہا تو اس کے اوپر بھی ہم ان سے کہیں گے جبکہ ہمارے پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ لاز جو گورنمنٹ اپنا نمود خان صاحب کی تھی اس میں انہوں نے اس کے اوپر بڑا کام بھی کیا اور جو لاز بجٹ تھا جو ہماری گورنمنٹ جب ہماری ہٹائی گئی تو اس میں جو افاقی بجٹ میں ہم نے دس ارب روپے رکھنے کا پرگرام میں بنایا تھا اپر لفٹ کنال کے حوالے سے تو وہ ایک ایسی چیز ہے جس کا جہاں سے دھاگہ ٹوٹا تھا تو ہم انشاءاللہ بنائیں گے اور اس پروجیکٹ کو ہمیں پورا کریں گے تو ہمارے قائدین آ کے یہاں پہ لوگوں سے مخاطب ہوں گے اپنی پارٹی کا جو پرگرام ہے وہ بھی ہم بتائیں گے ہماری پارٹی کے جو پرگرام ہے وہ امن ترقی اور خوشحالے ہمارا پورا جو منشور ہے وہ اس کے گرد گھمتا ہے کہ کے پی کے میں امن ہو کے پی کے میں ترقی کا ایک سفر شروع ہو انڈسٹریلائزیشن ہو ایڈی کلچر جو نگلیکٹڈ تھا ابھی تک اس کے اوپر کام ہو اور یہاں لوگوں میں خوشحالی ہو اور جب یہاں پہ خوشحالی ہوگی کے پی کے میں تو پورے پاکستان میں انشاءاللہ خوشحالی ہوگی اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جیسے ان وزرائے آلہ نے کام کی ہیں لوگوں کی بھی پذیر آئی ہے لوگوں کی محبت بھی ہے اور کام کر کے دکھائی ہیں صرف باتیں نہیں ہوئی ہیں آپ اگر دیکھیں گے ان کے پورے عدوار میں جو پولیس ریفارمز ہے جو ایکنومک ریفارمز ہے جو اگر کلچر ریفارمز ہے جو سارے کام کی ہیں تو بزارتے خود وہ بول رہے ہیں تو لوگ انشاءاللہ اس پارٹی کو ایک اکثریتی پارٹی بنائیں گے ہم انشاءاللہ ایک محتاط اندازی سے ہم چودہ پندرہ آزار لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بیشان کے لوگوں کی ہمیشہ یہ اخلاقیات رہی ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ مہمانوں کا استقبال کیا ہے اور پریویس آپ ریکارڈ دیکھ لیں یہاں پہ بلدیات میں میرے خیال میں تحریکے لبیک نے ایونٹس کی ہیں بلاول صحبائیتیں انہوں نے جلسے کی ہیں یا بھی ریسنٹ بھی جو دیکھنے سے راجو لکس اہب آئے ہیں تو ان کا وینیو بھی سیم حق نواز پارک رہا ہے فرقیم پر ہم پہ کوئی نہ کوئی میڈیا میں یہ تنقید کر رہے ہیں کہ آپ نے حق نواز پارک کا چناؤ کیوں کی ہے ہم نے اس وجہ سے نہیں کیا کہ وہ جگہ چھوٹی ہے ہم نے اس وجہ سے کیا کہ وہ سیکیورٹی پائنٹ آفی اسے بڑا سیف ہے پرویس خٹک ایک مائنڈ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے پرویس خٹک کو چیف منیسٹر بنائے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جب آپ الیکشن لڑتے ہیں اور اس کے بعد نمبر گیم ہوتی ہے میں اس حکومت کا عصہ تھا پرویس خٹک کے پاس ٹوٹل چونتیس ایم پی ایس کے آپ لوگ گواہ ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے آزاد کے ساتھ انہوں نے رابطے کیے انہوں نے اپنا فگر پینتالیس میں پہنچایا شیر پاؤ کے ساتھ انہوں کا تعلق رہے دس ممبرانوں کے ساتھ نے تو وہ چھپن پہ پہنچ گئے ہیں جماعت اسلامی کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا شہران خان کے ساتھ رابطہ کیا تب ہی بہتر تریتر پہ فگر پوچھ اور حکومت بنی ہے میں یہ مانتا ہوں کہ عمران خان نے ان کو چیف منیسٹر بنائے لیکن اس میں بھی حقیقت ہے کہ پرویس خٹک کی کارگرگی کی بدولت اور ان کی کانٹریبیوشن کی بدولت عمران خان بھی پرائیم منیسٹر رہے ہیں عمران خان پنجاب میں جلسے کرتے رہے سین میں کرتے رہے بلوچستان میں کرتے رہے اور سب کو دعوتیں دیتے رہے کہ جائیں میرے کے پی کے کو دیکھ لیں کے پی کے میں کوئی لوگ تھے کوئی ڈیلیور کرنے والے لوگ تھے انہوں نے چلایا اور انہوں نے ڈیلیور کیا اب سب لوگ گواہ ہیں اور پرویس خٹک کے بعد آپ دیکھ لیں کیا حالات رہیں کے پی کے پنجاب کے ہم آج بھی قسمت کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پرویس خٹک کے حوالے اگر یہ صوبہ کیا گیا بلکہ پاکستان کیا گیا تو جو موجودہ بوران ہے جو موجودہ چیلنجز ہیں انشاءاللہ پرویس خٹک ایسی مہار رکھتے ہیں کہ موجودہ چیلنجز کم قبلہ کر سکتے ہیں